بشیر احمد ولد رحمت علی قوم آرائیں زلہ خیرپور میرس گاؤں محمد رفیق چیما تصیل ٹھری میروا کا ریشی ہوں دو ہزار پانچ سے میری زمین پر قبضہ ہوا پیپل پارٹی کے لوگ ہیں سندھ کے وڑیرے جو کھا رہے ہیں اور میں کوٹ ہوں عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہوں تو میں ادھر اسلام آباد کی بھی کوٹ ہوں میں سپریم کوٹ وزیراعہم کا دفتر نیب ایر وائی پریس کلب کوئی جگہ نہیں چھوڑی کوئی میں نے دفتر نہیں چھوڑا اور میں دھکے کھا رہا ہوں اسی سال کا مہبورہ آدمی کوٹ میں پیچیاں کھا رہا ہوں نہ کسی وکیل کو خدا کا خوف نہ کسی جاج کو اور کوئی حکومت نہیں ہے کوئی انصاف نہیں ہے عدالت نہیں ہے کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے گریبوں کے حق بڑے لوگ کھا رہے ہیں اور میں دھکے کھا رہا ہوں میرے بچے درپدار ہو گئے میں کردی ہو گیا ہوں اپنی جو جیادہ تھی میں سے گائیں ڈگے بیل سب بیچ کے زمین کے اوپر لگا دیئے کوٹ میں پیچیاں کھا ہی وکیلوں کو پیسے کھلائے اور کوئی نہیں سنتا نہ کوئی انصاف ہی رہا نہ کوئی قانون ہی رہا تو میں عرض اپیل کرتا ہوں کہ میربانی کر کے سپریم کورٹ کو وزیراعظم کو کہ میرا حق میرے کو دلوایا جائے اور میں بہت پریشان ہوں ادھر اسلام آباد میں بہت میں نے دھکے کھائے اور کرائے لگائے اور بھیک ماں کے روٹیاں کھائیں اور کوئی کسی کی سنتا نہیں میں درپدار ہو رہا ہوں میرے بچے بھیک ماں کے کھا رہے اور میربانی کر کے حکومت کو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے عمران خان وزیراعظم کے دفتر چار مرتبہ گیا ہوں ادھر کھڑے نہیں ہونے دیتے سپریم کورٹ درکھا دی ریزشٹار نے بولا چاچا یہ خوصو صاحب نہیں سنتا اور پھر کون سنے گا نہ سپریم کورٹ سنے نہ وزیراعظم سنے تو یہ حکومت کس لیے کر رہے ہیں گریبوں کے حق بڑے لوگ کھا رہے ہیں اور گریب جو ہے دھکے پیشیاں کھا رہے ہیں میربانی کر کے میں عمران خان وزیراعظم کو اور سپریم کورٹ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ میرا حق میرے کو دلوائے جائے اور میں سکون سے اپنے گھر بیٹھ جاؤں اتسی سال کا بورا جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے کورٹوں میں اور عدالتوں میں دوہزار ساتھ میں میری حق میں سیبل کا فینسلہ ہوا کیسے ہوا ڈاٹر کی گواہی پر جی انہیں ٹیٹ ہوئی تھی ان لوگوں کی اس نے باپ بدلا ہوا ہے تو پھر چیشنجاجی کے پاس انہوں نے اپیل کری چیشنجاجی نے دبارہ پیس ٹرانسپار کیا سیبل میں کہ ادھر کے لوگوں کی گواہی بھی آئے گی پھر ادھر کے لوگ جو سے وہ سو سو سال کے آدمی بوڑے آدمی انہوں نے جا کے میری طرف سے گواہی دی سب رشتار نے بھی دی کہ یہ زمین جو ہے یہ چاچا کی ہے انہوں نے فراد کیا ہوا ہے اور وہ زبردستی کھا رہے ہیں تو پھر گواہیاں آئیں گواہیاں آنے کے باوجود بھی پھر بھی میرے کو کبجہ نہیں ملا یہ کاغذ میرے پاس سب کچھ میرے پاس موجود ہے تو میں میرے حق کے کاغذ ہیں میرے سچے کاغذ ہیں میرے جھوٹے کاغذ نہیں ہیں میرے جھوٹے کاغذ نکلے میرے کو ظلع لگا دو خنجہ کنال ہماری زمین ہے شہر کے بھیق میں روٹ کے اوپر اور لاکھوں کی بھی نہیں عربوں کی میری زمین ہے تو جس میں بھی گیا ہوں نیب کے پاس گیا ہوں نیب نے بول دیا چاچا ہم تو پیسے لے کے دیتے ہیں یہ پیسے نہیں ہیں آرمی چیف کے گیٹ پر گیا ہوں پنڈی تین مرتبہ پھوجی کہتے ہیں چاچا ججوں کا کام ہے تو ججوں کو کوئی خدا کا کھو بھی نہیں ہے پیشی پر پیشی چل رہے ہیں پیشی پر پیشی حضر چاچا اگلی پیشی پر ڈنڈا دے لیں گے پتہ نہیں وہ ڈنڈا میرے کو آنا ہے کہ ان کو آنا ہے تو میربانی کر کے یہ میرے کاغذ سچے کاغذ ان میں سے کوئی بھی گلتی نکلے کوئی سمیں پھراد نکلے تو آپ میرے کو پیر مار دینا میربانی کر کے میں اپیل کرتا ہوں دوبارہ تیسری بار میں اپیل کرتا ہوں کہ میرا حق میرے کو دلوایا جائے سپریم کورٹ کو اور وزیراعظم کو وزیراعظم عمران کہا کہ میں بنی گالا گھر تک پہنچا ہوں ادھر میں اس کا خاص دوست ڈونڈا حاجی رضوان اس کو میں نے بولا بھئی جہاں میرے کاغذ پیچ کرو نہیں تر میرے کو ملاو تو حاجی رضوان صاحب نے کیا بولا اور چاچا جی اب تو یہ ہماری کی سنتا تمہاری کیا آتھونے گا تو یہ حق انصاب کس لیے آیا تھا نیا پاکستانم بنا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ابھی یہ کسی کی بات نہیں سن رہا نہ کسی سے مل رہا نہ کسی کی درکات منظور کر رہا تو میرے بانی کر کے میں اپیل کرتا ہوں میرا حق میرے کو دلوایا جائے میرے بچے پیرے جان میں پیرے جان بورا آدمی تی سال کا برسات میں بھیگ گیا میرے کپڑے سارے خراب ہو گئے میرے کو کون ادھر کپڑے لے کے دے گا سردی نے میرے کو مار دیا میرے سارے ہاتھ پاٹ گیا سردی سے تو میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے بانی کر کے سپریم کورٹ کو اور وزیراعظم کو کہ میرا حق میرے کو دلوایا جائے اور میں سکون سے گھر بیٹھ جاؤ بچے میرے بھیک ماں کے کھائیں اور وہ بڑے لوگ جو ہے ڈکیٹ وہ موچھو کو وٹ دے کے گھر بیٹھے ہیں نہ کوئی جاج سنتا نہ کوئی وکیل سنتا نہ سپریم کورٹ سنتی نہ وزیراعظم سنتا نہ آرمی چیف سنتا نہ نیوی سنتی ہے تو کون آکھ ہے پاکستان میں حکمران ہوگا جو سنے گا گریب ہوں گی موسیقی